اسلام علیکم ناظرین چینل میں خوش آمدید حضرت حسن بچری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک متقی اور پرحیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا اسے بسرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا وہاں اللہ عزوجل کی قدرت میں ورو فکر کرتا رہا ایک جگہ بہت گنے درخت تھے میں نے جب گوڑ سے دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک گار نظر آیا میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ گار ڈاکووں اور لٹیروں کی اما جگہ ہے جب میں اس گار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسینہ جمیل نوجوان اون کا جوا پہنے بڑے خشوہ خزو سے نماز پڑھ رہا تھا میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اس نوجوان نے رکوع سے جوت کے بعد سلام پھیرا اور میری جہنبت وجہ ہوا میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے اس سے پوچھا اے میرے بھائی آپ کہاں کی رہنے والے ہیں اس نے کہا میں ملک شام کا رہائشی ہوں میں نے پوچھا آپ شام سے بسرا کس مقصد کے لیے آئے ہیں اس نے جواب دیا میں نے سنا تھا کہ بسرا اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور باعمل علماء اکرام بہت زیادہ ہیں چاچا میں شام سے بسرا چلا آیا تاکہ ان اولیاء اکرام سے اقتصابیں فیض کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں میں نے اس سے پوچھا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میں یہ سر آتا ہے اس نے جواب دیا جب بوک لگتی ہے تو دروختوں کے پتے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں میں نے کہا اے نجوان میری خواہش ہے کہ میں تمہیں امدہ آٹے کی دو روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عباعت پر کوت حاصل کر سکو تو وہ نجوان کہنے لگا ایسی باتیں چھوڑ دو میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں میں نے کہا اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لوگے اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لوگے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتے حاصل ہوں وہ نجوان بولا اچھا اگر تم بزید ہو تو جو کہ بغیر چھنے کی آٹی کی دو روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں اس نجوان کے پاس سے چلا آیا اور دو روٹیاں پکوائیں ان پر نمک رکھا اور واپس اس جنگل کی طرف چل دیا جب میں گار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا میں نے دیکھا کہ ایک خونخوار شیرکار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے میں نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نجوان کو مار ڈالا ہو میں بہت پریشان ہو گیا تھا پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑ گیا جہاں سے گار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ نجوان صحیح اور سالم ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہے میں نے بلند آواز سے اسے پکارا اے میرے بھائی تجھے کیا ہو گیا ہے اگر تُو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے شاید عبادت الہی میں مشہولیت کی ویسے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں میری یہ آواز سن کر اس نجوان نے نماز میں تخفیب کی اور سلام پھیڑنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے بندے تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی ویسے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو تو میں نے کہا وہ دیکھو غار کے دہانے پر ایک خون خار شیر گھارت لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا اس نے مجھے مخاطب کرتے ہو کہا اے خدا کے بندے اگر تُو اس ذات سے ڈرتا جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تیرے لیے بہت بہتر تھا پھر اس نجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا اے درندے بے شک تُو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے اگر تجھے بارگائے خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تُو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تُو یہاں سے چلا جا تُو خوامخوا میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں ہائل ہو رہا ہے ابھی اس نئے خسلت نجوان نے اپنی مات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دھارنے لگا اور دم ہی لاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو جب شیر چلا گیا تو میں اس نجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست جو چیز تُو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا پھر وہ رونے لگا روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند کی پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور اسمان کے درف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے میرے پروردگار میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسعہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ کر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ و مقام ہیں اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے اللہ مجھے اپنے کربے خاص میں بلالے اور میری روح قبض فرمالے حضرت حسن بزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی روح پرواز کر گئی میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقیوں پر حیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکے میں اپنے اس ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا میں بہت حیران و پریشان ہوا تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی اچانک مجھے اے غیبی آواز نہ آئی دی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ابو سعید اپنے رفقہ سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں